بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو سعودی وزارت سہت کے ڈاکٹر توفیق الربیہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کرونا وائرس کی نئی لیر کی زد میں ہیں نیا کرونا وائرس زیادہ خطرناک اور محلق ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نئے کرونا وائرس سے محفوظ نہیں ہیں لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے گزشتہ دنوں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنا ہے یہ انتہائی خطرناک عمر ہے ہم واپس لاکڈاؤن اور کرفیو کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم وائرس کو پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے وزارت سہت نے کہا ہے کہ اب تک جو کامیابی حاصل کی ہوئی ہے وہ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اب دوبارہ پیچھے نہیں جانا چاہتے انہوں نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں معاملات بہت قابو میں ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں تحفظ مل گیا ہے انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیز اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے بیڑ سے بچیں ہر طرح کے اجتماعات سے دور رہیں بار بار ہاتھ دوئیں اور ماسک کا احتمام کریں اپنا خیال رکھیں اور ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہے تو اس لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور ماسک ضرور پہنیں اور سماجی تقریبات یعنی اجتماعات والی جگہ پر جانے سے گریز کریں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سعودی عرب کی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی